السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کتے کی نسل میں برکت کیوں نہیں ہوتی ہے اور بکریوں کی نسل میں برکت کیوں ہوتی ہے دنیا بھر میں آپ دیکھئے کہ بکریوں یا خسی وغیرہ کتنے زباہ کیے جاتے ہیں لیکن کبھی کمی نہیں ہوتی ہے اور کتوں کی نسل میں کمی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں اگر نہیں جانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو سنیں اور خود بھی اس میں جو نصیحت آپ تک پہنچا رہا ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ دیگر کئی بزرگوں نے اپنے اقوال میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کتے کی عادت یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو رات کے پہلے پہر میں کتہ جاگتا ہے اور جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو کتہ سو جاتا ہے بکری کی عادت یہ ہے کہ بکری رات کے پہلے حصے میں سو جاتی ہے اور رات کا جب آخری حصہ آتا ہے تو اس وقت بکری جاگتی ہے یہی وجہ ہے کہ بکریوں کی نسل میں اللہ نے برکت رکھی ہے اس لیے کہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے یہ بے شمار برکتیں لے کر آتا ہے بے شمار رحمتیں لے کر آتا ہے اور اس وقت جو جاگتا ہے اللہ کی رحمت اسے نصیب ہوتی ہے تو بکری اس وقت جاگتی ہے اس کو اللہ کی رحمت ملتی ہے اور کتہ سو جاتا ہے اس کو اللہ کی رحمت نہیں مل پاتی ہے محروم رہ جاتا ہے اس لیے اس کی نسل نہیں بڑھ پاتی ہے اور بکریوں کی نسل میں اضافہ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ تحجد کے وقت بیدار ہو جایا کرتے تھے اور تحجد ادا کرتے ذکر و اسکار کرتے نماز فجر ادا کرتے اور پھر اگر آپ کو آرام کرنا رہتا تو سورج نکلنے کا انتظار کیا کرتے تھے سورج نکل جاتا تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے تو ہمارے لئے بھی یہ اچھا طریقہ ہے کہ نماز تحجد کے لئے اٹھ سکتے ہیں تو اٹھیں اور اگر نہیں اٹھ سکتے ہیں تو کم از کم جو ہم پر فرض ہے فجر کی نماز ہم اس وقت اٹھیں اور اس وقت اللہ کی رحمت ہم مانگے کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی رحمت لٹاتا ہے خاص کر کے فضل فرماتا ہے روزی صبح کے وقت تقسیم کی جاتی ہے تو اگر ہم سوئے رہیں گے تو پھر ہماری روزی میں برکت کہاں ملے گی نہ ہمیں روزی مل پائے گی نہ ہماری روزی میں برکت ہو جائے گی تو برکت ہو گی تو اگر آپ یا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزی میں اضافہ ہو ہماری روزی میں برکت ہو تو ہمیں صبح کے وقت بیدار ہونا ہے اور اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو سورج طلوع ہونے تک ذکر و اسکار میں مشغول لیں اس وقت جو ذکر و اسکار اور دعا میں مشغول لیتا ہے اللہ کی رحمت کا بہت بڑا حصہ اسے نصیب ہوتا ہے تو اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو آپ طلوع فجر تک یہ طلوع آفتاق تک آپ ذکر و اسکار میں مشغول لیں ہاں اگر کوئی ضرورت ہے سونا چاہتے ہیں تو سو سکتے ہیں کوئی حرام منع نہیں ہے لیکن اچھا طریقہ یہی ہے اور اتنی روزی انشاءاللہ آپ کو ملے گی اتنی برکت ہوگی روزی میں کہ نسلیں در نسلیں کھاتی رہیں گی تو انشاءاللہ روزی میں کبھی کمی نہیں آئے گی اس لئے صبح بیدار ہوں اور اس وقت نماز فجر ادا کریں ممکن ہو تو تحجد بھی ادا کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گرگڑا کر دعائیں مانگیں رزق کی کشادگی کے لئے رزق حلال کے لئے اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اتنی روزی ملے گی کہ رزق کے حوالے سے کبھی آپ پریشان نہیں ہوں گے میں اپنے تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس پیغام کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اپنی فرض نماز بھی ادا کریں اور روزی روزگار کے لئے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی بھی دور ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ